کورونا کی تیسری لہر کا خطرہ ضرور ہے آج پردان منتی نریندر موڈی نے آکسیزن کی اتفادن کو لے کر بھی اسی سلسلے میں ایک بیٹھک بلائی پچھلی بار کے ایک کہہر کو دیکھتے ہوئے پی اے موڈی اس بار یہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ آکسیزن کی کسی بھی طرح کی کوئی کمی ہو ویسے کمی تو ویکسین کی بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ کورونا کی کسی بھی بھاوی لہر سے بچنے کے لیے سب سے بڑا اپائے ویکسینیشن ہی ہے لیکن 21 جون سے شروع ہوئے نئے ویکسینیشن پروگرام کی رفتار بھی اب کافی دھیمی پڑ چکی ہے دیش میں صرف چودہ راج ایسے ہیں جہاں اب تک ایک کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگے ہیں سات راج ایسے ہیں جہاں ایک سے دو کروڑ کے بیچ ٹیکے لگے ہیں دو سے تین کروڑ کے آکڑے والے جو راج ہیں وہ محض پانچ ہیں تو صرف دو ایسے راج ہیں جہاں تین کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگے ہیں آج عالم یہ ہے کہ روزانہ اوسطن چالیس لاکھ پندرہ ہزار کیا سپاس ٹیکے لگ رہے ہیں جبکہ دسمبر تک اگر پورے دیش کو ٹیکہ لگانے کا لقش رکھا جائے تو ہر روز کم سے کم چھالیس لاکھ لوگوں کا ویکسین لگانی ہی ہوگی تو ابھی عالم یہ ہے کہ ضرورت سے آدھی ہی ویکسین مل پا رہی ہے آج مہارات سے لے کر بیہار تک کئی جگہ ویکسین سینٹرز پر نو ویکسین کا بورڈ ٹنگا ہوا تھا جس دھوم دھام سے ویکسین لگانے کی دوسری بار شروعات ہوئی وہ چمک اب دھینکی پڑ گئی ہے یہ تصویریں ممبئی کی ہیں جہاں بی ایم سی سنچالت سینٹرز میں ویکسینیشن کا کام رکا ہوا ہے گورنمنٹ ویکسینیشن سینٹر پر آج ممبئی میں ویکسینیشن پوری طرح سے بند رہے گا اس وقت میں بیکی سی ویکسینیشن سینٹر پر ہوں جہاں پر یہ بورڈ لگا ہے اور یہاں پر لکھا گیا ہے کہ آج ویکسینیشن بند ہے جس طرح سے ویکسین اپلپدنوں ہونے کے کاران یہ ویکسینیشن سینٹر یہ اور ممبئی مہاپالی کا جو ویکسینیشن سینٹر پوری طرح سے بند رہیں گے جب یہ ویکسین اپلپد ہوگا تب یہ ویکسینیشن ڈرائیو پھر سے شروع ہوگا ممبئی کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر بیکی سی میں نو ویکسین کا بورڈ لگا ہوا ہے لوگوں کو اس بارے میں پتا نہیں تھا لہٰذا گورے گاؤں کے نیسکو سینٹر میں کافی لوگ پہنچ گئے لیکن انہیں نیراش ہو کر لوٹنا پڑا مہاراشتر سرکار اس کے پیچھے ویکسین کی کمی کو وجہ بتا رہی ممبئی کی طرح ہی احمد آباد میں بھی ویکسینیشن کا کام دو دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے ممبئی کی طرح ہی احمد آباد میں بھی ویکسینیشن سینٹر میں بھی ویکسینیشن آپ کو رکھے آگے ممبئی کی طرح ہی احمد آباد میں بھی ویکسین جرح ہی احمد اللہ ویدی طرح ہی احمد آباد بد narrator